دنیا اور آخرت کی تکلیف سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں دنیا میں بھی ہم مسائب و آلام سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور آخرت میں بھی ہمیں مکمل کامیابی حاصل ہو اور عذاب اور تکلیف سے اپنے آپ کو بچا سکیں یہ مقصود ہے اس موضوع اور عنوان سے اگر یہی مقصود ہے تو اس کی روشنی میں متعینہ وقت میں بی اذن اللہ چند باتیں گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفق مقشد درس کی آغاز سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑا قریب قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں مجالس میں بکھراؤ یہ ہمارے دلوں کی اندر اختلاف کا ذریعہ اور سمجھ بنتا ہے اسی لئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو سب بندی کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں لا تختلف و تختلف قلوبکم سب سیدھی رکھیں آگے پیچھے نہ ہوں ورنہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے تو دلوں میں اپنائیت اور محبت بھائیوں کے حوالے سے اہل ایمان کی حوالے سے اسی قدر بڑھتی ہے جس قدر کی ظاہر میں ہم ایک دوسرے سے دور رہتے یا قریب دوری میں یا قربت میں ظاہر میں جتنا ایک دوسرے سے قریب رہیں گے دل بھی ہمارا ایک دوسرے سے اسی قدر قریب ہوگا اور اس کے شواہد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی اگر سامنے رکھی جائے جو جمعہ کی مناسبت سے آپ نے ذکر فرمائی آپ نے فرمایا وَدَنَا مِنَا الْإِمَامِ وَاسْتَمَعِمْ وَدَنَا مِنَا الْإِمَامِ وَاسْتَمَعِمْ مسجد میں آنے والے جمعہ کی جمعہ کے خطبے اور اس کی نماز کی ادائیگی کے لئے کئی ایک صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذکر کیے ان میں سے دو باتیں اسی روایت کے اندر یہ بھی ذکر کی کہ آنے والا شخص امام سے قریب ہو آنے والا شخص امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے اور غور سے سنیں گویا کہ امام سے قریب ہو کر کے بیٹھنا یا اس شخص سے قریب ہو کر کے بیٹھنا جس کی سننی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مجالس کے اندر بیٹھنے کا لوگوں کو سکھایا تو کسی بھی مجلس کے اندر جب ہم بیٹھے ہیں کسی بھی مجلس کے اندر ہمارا اجتماع ہو تو اس اجتماع کی پرکٹیکلی عملی اور تطبیقی شکل جو ہونی چاہیے وہ یہی کہ قریب سے قریب ہو کر کے ہر انسان بیٹھے دور دور نہ بیٹھے الگ الگ نہ بیٹھے جس سے دوریاں بڑھیں آئیے اس موضوع کی حوالے سے جس موضوع پر گفتگو مقصود ہے دنیا میں تکلیف کا آنا پریشانیوں کا آنا مصیبتوں کا آنا اور آخرت کی زندگی میں تکلیف اور پریشانیوں کا آنا ان دونوں کے پیچھے کوئی ایک وجہ کیا بل سکتی ہے جو دونوں کی تکلیف کا ذریعہ ہو دنیا میں بھی انسان کو تکلیف اور آخرت میں بھی تکلیف یہاں بھی مشکلات سے گزر رہا ہے وہاں بھی مشکلات سے گزرے گا کوئی ایسی چیز ہے بارک اللہ خیل بہت پائنٹ کی بات آپ نے فرمائی ہے اور یہی دوسری رکعت کے اندر پڑھی گئی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر بھی فرمایا دوسری رکعت میں سور نوح کے اندر جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے ممہ خطیعاتیہم پڑھئے ممہ خطیعاتیہم اغرقو و ادخلو نارا اغرقو یہ دنیا میں ممہ خطیعاتیہم اغرقو یہ دنیا کے اندر و ادخلو نارا یہ آخرت کے اندر ایک کام نے دونوں جہان کو تباہ و برباد کر دیا ایک ہی چیز نے دونوں جگہوں کو تباہ کر دیا خطیعاتیہم یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اغرقو انہیں ڈبا دیا گیا یہ کون لوگ تھے یہ کون لوگ تھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم بارک اللہ ہو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی کا عذاب تھا رب کریم نے پانی نازل فرمایا آسمان سے موصلہ دھار بارش اور زمین سے چشمے زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے آسمان سے بھی پانی نازل ہو رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف پانی کا سیلاب پوری دوئے زمین کے اوپر پھیل گیا اور رب کریم کی حکم سے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام اہلِ ایمان سمیت کشتی پر صغار ہو گئے کیونکہ بچاؤ کے لئے کشتی کی ضرورت تھی جب مکمل طور پر پانی سے روئے زمین بھر گیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا چاہے اہلِ ایمان ہو یا غیر اہلِ ایمان ہو پانی سب کو ڈبو دے گی لیکن اللہ رب العالمین اہلِ ایمان کو بچانا چاہتا تھا اس لئے نوح علیہ السلام کے ساتھ اہلِ ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کا حفن دے دیا کتنے لوگ بچے ان کی قوم میں نہیں بچا کوئی بچے کون لوگ بچے کشتی والے کشتی والے لوگ بچ گئے اور کشتی کے باہر والے ڈوب گئے کشتی میں جو سوار تھے وہ بچ گئے اور کشتی کے باہر جو تھے وہ ڈوب گئے اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو گئے بچ نہیں سکے یہ سبب ہے دنیا میں اور آخرت میں تکلیف کا سبب گناہ معصیت نہ فرمانی اور اسی آیت کے اندر اس کا حل بھی ہے حل کیا ہے یہ تو عذاب ہو گیا اور عذاب آنے کی وجہ ہو گئی اور آخرت کے اندر جہنم میں داخل کی جانے کی بات کہیں گئی وہ لوگ جو نافرمانی کا راستہ اپنائے غلط راستے پر چلے ان کے لئے معاملہ ہو لیکن اس میں بچاؤ کی کوئی شکل ہے یا نہیں ہے کیا شکل ہے اسی واقعے کے اندر بچاؤ کی کیا شکل ہے یہ تو نوح علیہ السلام نے پہلے کہا تھا لیکن مانے نہیں لوگ بچاؤ کی شکل اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں کیا مل رہا ہے کون سی کون سی ایسی شکل ہے اس واقعے کے اندر کی جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچاؤ کا راستہ بڑا زور دیجئے ذہن پر پرشش کیجئے بارک اللہ فی ایک زبردست وَإِن تُطِعُوهُ تَحْتَ دُو اگر نبی کی اتباع کر لیتے ان کی اطاعت کر لیتے ہدایت پر آ جاتے اور اسی میں نجاتے نبی کی اتباع اور نبی کا کی پہروی ان کی اطاعت اسی میں نجات تھی نوح علیہ السلام کے واقعے سے جوڑ کر کے ذرا بتائیے نوح علیہ السلام کے واقعے سے جوڑ کر کے اس چیز کو پختہ کر کے آگے بڑھائیے کہ اس میں نجات کی کون سی سبیل کون سا راستہ بتایا گیا کشتی بنانے کا حکم دیا گیا وَيَسْنَعُ الْفُلْقِ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَرَءُ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُ مِّن نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور جب جب یہ لوگ گزرتے وہاں سے تو مزاق کرتے یہ کشتی کہاں چلانے والے عام طور پر تھٹھے اور مزاق اُڑانا اہلِ خیر کی خطرے سے خالی نہیں کسی اچھے عمل کی کسی اچھی صفت کی مزاق اُڑانا نظیر و شر بہت خطرنات یہ صفت یہ اپنے پیچھے بہت ساری مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے انہوں نے یہ کیا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نجات کیے لئے کشتی بنانی پڑے گی اس واقعے سے کیا لگتا ہے جماعی آئے تو بولیے جماعی آئے تو نہ جماعی آئے تو کیا کرنا چاہے میں اس لئے بروقت کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر کوئی غلطی ہم میں سے کسی سے ہو جائے اور فوری طور پر صحیح راستہ معلوم ہو جائے تو ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے جماعی آئے تو کیا کرنا چاہے ہاں ہاتھ الٹا کر کے رکھ رہے ہیں سیدھا نہیں رکھ سکتے مطلق کوئی حکمت ہو تو بتائیے الٹا کرنے میں اگر کوئی حکمت ہو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں یا صرف الٹا ہی رکھنا ہوگا سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں اور کوئی طریقہ زور سے سانس لے استغراللہ بولنا چاہے دیکھیں دیکھیں احادیث کی روشنی میں اس کا طریقہ جو ہے فَلْيَكْزِمْ موح سے جو کھل رہا ہے کھلنے والے موح کو دبا دیا جائے یعنی کوشش کیا جائے کہ وہ کھلنے نہ پائے وَلْيَكْزِمْ اسے دبائے یہ پہلا مرحلہ ہے یعنی کوشش کیا ہو کیونکہ یہ سستی اور کاہلی کی علامت ہے تو اپنے اندر کچھ سستی اور نشات کی چیز ایسی لائیں کیوں دب جائے کوشش کریں اس کو دبانے کی موحی کے اندر اللہ نے اتنا پاور دیا ہے کہ آپ دبانا چاہیں گے تو کوشش کر کے آپ ایک بار نہیں ہوا دو بار نہیں ہوا لیکن کوشش کرتے رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو دبا دیں گے وہ خیر نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے آ رہا ہے جانے دیں یہ کوئی خیر کی جیز نہیں ہے اس کو دبائیں پہلا مرحلہ یہ ہے دوسرا مرحلہ کیا ہے اس میں ہاتھ سے روکیں اس میں پڑھنے والی جو باتیں ہیں کئی بھائیوں نے کئی کئی دعائیں بتائی ہیں میں ان دعاؤں کا تذگرہ نہیں کرنا چاہتا اس میں دعائیں نہیں ہیں چھینک پہ دعا ہے وہ رحمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں دعا ہے جماعی نہیں جماعی کس کی طرف سے ہے اس میں دعا نہیں ہے اس میں دفاع ہے شیطان کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے دفاع کر دو اس کی طرف سے آئی ہے اسی کی طرف دفاع کر دو تو اگر اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ اس کو دفاع کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ کو اس کا سہارا بنا دیجی وہ دفاع کر دے گا یہ ہماری کوشش سنی چاہیے باقی جو چیزیں پڑھنے والی آپ لوگ نے بتائی ہیں یا اور دوسرے طریقے بتایا ہیں وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے میں نے مناسبت سے جماعی کا تذکرہ کر دیا ہے تاکہ جن کی جانکاری میں نہ ہو وہ اسے سیکھ لے اور آئندہ کی زندگی کے اندر اسے اپنا سکاے تو کشتی بنانے کی ضرورت ہے کشتی بنائیں گے تو اس پر سوار ہو کر کے بس سکیں گے کشتی نہیں بنائیں گے تو کس پر سوار ہوں گے کس چیز کی سوار ہی کریں گے تو ڈوب جائیں گے تو کل سے کشتی بنانا شروع کر دیجئے کشتی بنانے سے مراد کیا ہے اہلِ علم نے مارے اصلاف نے ذکر کیا السنة سفینة نوح السنة سفینة نوح من راکیبہا نجد ومن تخلف عنها غرق سنت اعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ سنت یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جس نے اس کی سواری کر لیا وہ نجات پا گیا اور جو اس کی سواری کرنے سے رہا وہ ڈوب جائے گا تو اس واقعے کے اندر جو ہم نے اس صورت کے حوالے سے سنا تھا اس میں مشکل کا بھی ذکر ہے اور مشکل سے حل کا بھی ذکر ہے اور بڑے ہی سادہ اور آسان شکل میں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں آئیے ذرا دیکھیں کہ دنیا میں جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں آتی ہیں انسانوں کو وہ کن کن راستوں سے آتی ہیں تکلیف اور پریشانیاں کن کن راستوں سے انسانوں تک پہنچتی ہیں کتنے راستوں سے تکلیف ہیں اور پریشانیاں انسانوں کے بیچ میں پہنچتی ہیں نمبر ایک چلیے بولیے کنس تو بولیے مہا لولار بیماری دین سے دوری دنیا میں انسان کو جو تکلیف آتی ہے اس کے آنے کے صرف دو راستے ہیں اس کے آنے کے صرف دو راستے ایک کا سبب انسان ہوتا ہے اور دوسرا آسمانی بلا ہوتی ہے جس کے اسباب انسان نہیں ہوتے آسمانی قہر ہوتا آسمانی عذاب ہوتا جس میں دوسرے انسان کا اس میں ہاتھ نہیں ہوتا یہ دو راستے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی شخص نے آپ کو گالی دے دیا تکلیف والی بات آئی کس کی طرف سے آئی انسان کی طرف سے آئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے خبر سنی کہ آپ نے جدھر اپنا کاروبار لگایا تھا اس کا مورال گر گیا اور جمع پوجی بھی وہ مشکل تمام نکل سکتی ہے اس کا سبب کون ہے اس کی طرف سے آیا یہ اللہ رب العالم کی طرف سے رب کریم کی طرف سے یہ دو راستے کبھی خبر آتی ہے کسی شخص کا انتقال ہو گیا بیجلی بن کر کے گرتی ہے تکلیف ہوئی کس کی طرف سے آیا رب کریم کی طرف سے آپ ساری تکلیفوں کو جو بھی تکلیف ہیں انسانوں کو پہنچتی ہیں اس کا جائزہ لیں تو ان دو حصوں میں انہیں تقسیم کر سکتے ہیں یا تو اپنے کسی بھائی کی طرف سے ہمیں پہنچتی ہیں وہ ذریعہ اور سبب بن جاتا اور یا کوئی انسان سبب نہیں بنتا اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے یہ دو چیز ہم دیکھتے ہیں یا نہیں دونوں طرح کی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں یا نہیں اور اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایک پر انسان سبر کر لیتا ہے دوسرے پر نہیں یہ دو شکلیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں سے ایک چیز انسان کے بس میں بہت حد تک ہوتا بہت حد تک سبر کرنے کی کوشش کرتا اسے سبر بھی ہو جاتا لیکن دوسری جو شکل ہے اس پر عام طور پر لوگ سبر نہیں کر پاتے اب آپ بتائیے وہ پہلی شکل کون ہے وہ دوسری شکل کون سے پہلی والی کیا اور رب کی طرف سے جو آتی ہے اس کا سبر ہو جاتا ہے بلکل سہی آپ نے سہی اندازہ لگایا انسانوں کی طرف سے جو چیز پہنچتی ہے کسی انسان کو اس پر وہ سبر نہیں کرتا اس سے سبر ہوتا ہی نہیں اس کے اندر بدلے کی آگ جل جاتی ہے تسلی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ انتقام نہ لے لے تسلی نہیں ہوتی اگر وہ آئے اور آپ کے سامنے جھک جائے پر نے غلطی کا اعتراف کر لے معافی مانگے جو کرنا کر لے پر یہاں تسلی نہیں ہوتی یہاں کے جو آگ ہے وہ آگ جل رہا ہے جب تک کہ برابر کا معاملہ نہیں کر لیتا اور اگر برابر کرنے والا نہیں ہے تو زندگی اس کی جسے تکلیف پہنچی ہے اس کے دل میں سوراخ ہو جاتا گانٹ بن جاتا ایسا لگا کہ جیسے دامن میں اس نے سمیٹ کر کے اس کو مور کر کے رکھ لیا ہو کبھی معاف نہیں کروں گا ایسا بولتا کبھی نہیں بھلا سکوں گا یہ زخم ہر شخص اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے آئے ہوئی تکلیفوں کو ایک بار غور کر کے دیکھ لے ہر شخص تکلیف زدہ ہے ہر ایک کو تکلیفیں اور پریشانیاں آئی ہیں دور کے افراد کی طرف سے بھی قریب کے افراد کی طرف سے بھی جو قریب کے افراد ہیں ان کی طرف سے جب تکلیفیں آتی ہیں تو نا قابل معافی ہوتا اور اس کی تکلیف تلوار کی گھاو سے کم نہیں ہوتی کبھی کبھار اس سے بھی آگے بڑھ جاتی اسی کو کسی نے کہا اگر قریبی لوگوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے تو اس کی چوٹ اور اس کی تکلیف بھی کافی بڑی ہوتی ہے تو کیا یہ سسٹم جو ہمارا بنا ہوا ہے یہ صحیح ہے چلنا چاہیے اسے نہیں صحیح ہے ذرا کھول کے بتائیے مسئلے کا حل اگر چاہتے ہیں تکلیف کا حل چاہتے ہیں تو تکلیف کا حل ہمیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں ملا ہوا ہے تلاش کرنا اس کا پتہ لگانا ہے کیا ہے راستہ اس کا یہ تکلیف تو پہنچتی ہی پہنچتی ہے بہت کم شاد و نادر ایسے ہوں گے جن کو اپنے لوگوں کی طرف سے تکلیف ہیں نہ یوں کبھی شعوری کبھی غیر شعوری طور پر میں نے ذرا گاڑی اردو استعمال کر دیا شعوری غیر شعوری ہر ایک آدمی کے لئے مشکل لیتا ہے سمجھنا جان بوچ کر کے کبھی کبھار کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے اور کبھی اس کے انجانے میں اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اسے کیا لگتا ہے انجانے میں بھی ہوتا ہے تب بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ایک بار ہو جائے دو بار ہو جائے تین بار اگر ہو گیا تب تو پھر خیر ہائی ہی نہیں ہم سماج میں رہتے ہیں اور تکلیفوں کے مسائل سے گزرتے رہتے ہیں حل تو تلاش کرنا ہوگا اگر حل نہیں تلاش کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون زندگی نہیں ہوگی جو آپ چاہتے ہیں کہ تکلیف سے بچنے کے راستے تلاش کیے جائیں وہ ہمیں نہیں ملے گا تو ذرا سوچ کر کے بتائیے مجھے بھی کچھ سوچ کر کے ہی بتانا ہے آپ بھی کچھ سوچ کر کے بتائیے کیا اس کا حل ہے لیکن اندر جو زخم ہے اس کو کیسے درگزر کریں زخم ہے نا اندر چلو ہم بدلہ آپ سے نہیں لیتے تو اندر جو تکلیف ہے اس کو کیا کریں تکلیف اندر ہے یا نہیں ہے یعنی ہم بدلہ نہیں لیتے خاموش ہو جاتے ہیں تکلیف کیسے ختم ہو معاف کر دے کیا مطلب ہے معاف کرنے کا یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی آپ نے اسی کو اردو میں کہا ہے اس کو انہوں نے تھوڑا عربی والا جملہ ہے اس کو بھی اردو بھی استعمال کرتے ہیں مطلب کیا ہے معاف کرنے کا آپ پر کے اس سے پسند تعلق نہیں لیتے کر رہے ہیں عقیدہ نہیں کرنا کیا چاہیے اس کو تاکہ تکلیف والا مسئلہ پہلے تکلیف ختم ہو اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں آگے کیا مسائل ہیں کم از کم جس تکلیف کے ہم شکار ہیں جس تکلیف میں ہم جوج رہے ہیں جو مشکلات ہمارے اوپر آئی ہوئی ہیں اندر ہی اندر پڑ رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لے سکون نہیں ہے تمام ترکشاتگی کے باوجود دنیا ہمارے لے تنگ ہو گئی ہے ہوتا ہے نا کیا کرنا انہوں نے کہا معاف کر دے بہترین حل ہے معاف کرنا بہترین حل ہے لیکن کیا ہے معاف کرنا معاف کرنا کیا چیز ہے کیا کریں احسان مطلب معاف نہ کریں معاف کرنے کے آگے اندر کے اس کو مٹانے کے لئے اس کے ساتھ ہم خیر کا معاملہ کریں احسان یعنی اس کے ساتھ ہم خیر کا معاملہ کریں معافہ لی بات بہت پرفیکٹ قرآن کا یہ مشہورہ ہے سورہ عراف میں اللہ نے فرمایا خود العفو وَأَمُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَنِ الْجَاہِلِينَ اللہ نے کہا خود العفو معاف کرو معاف کرو کیا معنی ہے معاف کرنے یہ معنی اگر ذہن میں بٹھا لیں تو ہماری تکلیف ختم ہو جائے گی یا ختم ہونے والے راستے پر لگ جائے گی اَفَا يَعْفُو کے معنی ہوتے ہیں مٹھانا اَفَا يَعْفُ عربی کا بڑھا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مٹھا دینا زائل کرنا دور کر دینا یعنی کسی چیز کے وجود کو زائل کرنا مٹھا دینا کسی چیز کے وجود کو جو ہے وجود نہ رہ جائے اس کے وہ وجود باقی نہ رہے یہ معنی ہے مٹھانے کا دوسرے لغزوں میں آپ معاف کرنے کا معنی یہ سمجھئے کہ کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا کوئی واقعہ اپنے اس ذہن کو ایک درس دینا ہے چھوٹا سا درس دینا ہے سبق کیا سبق دینا ہے اس کو پڑھانا ہے اس کو جب زیادہ پڑھائیں گے تو یاد کر لیتا ہے اور نہیں پڑھائیں گے تو وہ جو اندر موجود ہے وہی اس کے اندر اسکرین پہ آتا رہے گا کیا پڑھائیں گے یہ پڑھائیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ کوئی بھی معاملہ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پریشانی نہیں یہ درس اس کو دیں یہ درس اس کو دیں زبان سے آہستہ آہستہ بولیں کہ دل سنیں اس کو وہ دل قیش کر لے گا پہلے والے کی جگہ پر اس کو جگہ دے دے گا تو پہلا والا چلا جائے گا اس کی جگہ یہ لے لے گا اس کو کیا درس دیں ہمارے اور ان کے بیچ میں کچھ ہوا ہی نہیں کچھ معاملہ باقی نہیں کسی بھی طرح کے کوئی رنجش نہیں کوئی تکلیف والی چیز نہیں اب درس دیں اس کو آہستہ آہستہ بولتے رہیں زبان سے بولیں اس سے دل میں سوچ کر کے نہیں چلے گا زبان سے آہستہ آہستہ اسے بولیں کہ دل قیش کرے کیونکہ ایمان جب تک زبان سے اقرار نہیں کرتے جمہائی آئے تو ایمان جب تک زبان سے ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا اس کا اعتبار ہوتا نہیں ہوتا ابو طالب نے اقرار کر لیا ہوتا مسئلہ حل تھا زبان سے نہیں اقرار کر دل میں وہ مانتے تھے کہ سب سے سچا اور اچھا دیل ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو تو دل میں مان لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا دل میں ماننے کے ساتھ اس کو زبان تک پہنچائیے زبان تک کا سفر ہو کرے زبان پر جاری ہو جائے کوئی بھی اچھی چیز جو آپ کا دل مان لے اس کو کہاں تک کا سفر کروائیں زبان تک یہ سفر کرنے میں جو شخص کامیاب ہو جائے گا وہ انمٹ نقوش کی طرح سے جم جائے گا باقی رہ جائے گا یہ چیز اس کو سناتے رہیں سناتے رہیں یہاں تک کی پہلا درس مٹ جائے پہلا درس جو اس نے محفوظ کیا ہے وہ کمزور پڑ جائے اور اس کی جگہ یہ لے لے تو پھر اس کے اثرات آپ کے دل کے اوپر باقی نہیں رہیں گے یہ معنی ہے مٹانے کا یہ معنی ہے مٹانے کا دو باتیں اس کے اندر اور کرنی ہیں یہ اس وقت تو ہم نے یاد کر لیا کہ معاف کر دیا یعنی اس کو ہم نے مٹا دیا اور اس مٹے ہوئے کلمے کو ہم نے اسے یاد کروا دیا کہ ہم نے مٹا دیا ہم نے ختم کر دیا ہم نے ان ساری چیزوں کو دور کر دیا اب ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی معاملہ نہیں ہے بھائی بھائی ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ اِخْوَانًا عَلَىٰ شُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ جنت میں اللہ اسے ہی کرے گا کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت ہے کوئی بغض ہے کوئی حسد ہے کوئی جلن ہے تو اللہ انہیں نکال کے باہر کر دے گا صاف کر دے گا دل دل کو کیا کرے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ اب جب وہ نکل جائے گا تو اب اس نکل جانے کے بعد دونوں کی قیفیت کیا ہے شریعت کی زبان میں اخوانا بھائی ہیں تب تک وہ صحیح بھائی نہیں بنے تھے جب تک اندر یہ موجود تھا ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے دینی بھائی ہے اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ موجود ہے جس کو ہم بغض نفرت کینا کپٹ اداوت دشمنی کی چیزوں کو سیند سیند کر کے محفوظ کر کے اس کو رکھتے ہیں جتنا آپ اس کو رکھتے جائیں گے یہ آپ کے بھائی ہونے کے خلاف ہوگا اس کو یاد رکھیں جنتیوں کو جنت میں اللہ داخل کرنے کے بعد ان کے دلوں کو کیا کر دے گا بولیے ان کے دلوں کو کیا کرے گا ابھی بتایا ساف کر دے گا کن چیزوں سے کوئی بھی معاملہ جو دو بھائیوں کے بیچ میں تھا اور دل میں وہ موجود رہ گیا مٹا نہیں پایا تھا اس کو مٹا نہیں پایا تھا رب کریم جنت میں کوئی کسر رہ جائے کوئی کمی رہ جائے ایسی چیز نہیں ہو سکتی اللہ اس کو نکل کے بھی ساف کر دے گا اور جب وہ چیز نکل جائے گی تب ان کو کہا جائے گا یہ دونوں بھائی ہیں اخوانا نکالنے کے بعد آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بھائی چاہے وہ نصبی بھائی ہو یا ایمانی بھائی ہو تو بھائی کہنے سے پہلے آپ سوچئے دل آپ کا صاف ہے اس کے تہیں تو واقعی بھائی ہے اگر دل میں صفائی نہیں ہے تو زبانی بھائی ہے فرق ہے دونوں میں زبانی بھائی ہے اور حقیقی بھائی میں بہت بڑا فرق ہے دو باتوں کا اور خیال کرنا ہوگا تب جا کر کے یہ مسئلہ کلیر ہوگا ایک بات کا آپ نے خیال کیا جو ابھی ذکر کیا گیا ابھی میں پوچھوں گا دو اور باتوں کا خیال کرنا ہے پہلی بات کیا ہے پہلی بات دو اور باتوں کا خیال کرنا ہو کیا ہے دونوں باتیں بتائیے کیا ہے دونوں باتیں کچھ تو بولی آپ بولی آئے جزاک اللہ کم سے کم زبان آپ نے کھولی یہ زبان کھولنے کی ضرورت ہے جتنا زیادہ کھولیں گے ایمان اس راستے سے بھرتا چلا جائے گا زبان بہت عظیم و شان چیز ہے زبان کو کھلی رکھی ہے خیر کے مقامات جب آئے تو اس کو بند بند رکھی ہے وہ بہت بڑا راستہ ہے وہ یاد کروا دیتا ہے زبان پر کسی چیز کے چڑھ جانے کا معنی یہ ہو گیا کہ دل کے اندر پہنچانے کا وہ اکھیلہ راستہ ہے مضبوط ترین راستہ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں وہ دونوں بھی آپ ذکر کرنے والے ہیں ذکر کیے ہی نہیں ہیں پہلے پوچھ رہے ہیں اتنا تو بول سکتے ہیں دو باتیں میں ذکر کرنے والا ہوں ابھی ذکر نہیں کیا یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر تو بہلک کیے دیو اس کے بعد پوچھئے پہلی بات آپ اس تکلیف کو آئندہ کی زندگی میں معاف کرنے کے بعد معاف کر دینے کے بعد آئندہ کی زندگی میں دوبارہ اس تکلیف کو زبان پر نہیں لائیں گے پہلی چیز کیا ہے دوبارہ اس تکلیف کچھ شکایت نہیں کرے گئے شکایت بہت بھاری چیز ہو گئی میں نے مختصر سی بات کہی ہے دوبارہ اس کا آدمی وہ ایسی ہی کہتے ہیں کہ مناسبت سے بات نکل گئی بات چل رہی تھی تو یاد آگیا ہم نے اس کو یہوں ذکر کر دیا شکایت نہیں مقصود تھا لیکن مناسبت سے چیزیں یاد آ جاتی ہیں پچھلی گزری ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں اب دکھ نہیں رہا دکھ کو ہم نے مٹا دیا ہے لیکن تذکرہ اس کا آ گیا ہے ابھی جو دو چیزیں مطلوب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہ آئے لوگوں نے کہا تھا اگر بنیامین نے چوری کیا ہے تو کون سے بڑی بات ہے ان کے بڑے بھائی جو تھے ان سے پہلے وہ چوری کر چکے تھے فَأَسَرْ رَهَا يُوْسُفَ فِي نَفْسِي وَلَمْ يُبْدِحَالَهُمْ یوسف علیہ السلام نے سننے کے بعد دل ہی کے اندر اس کو دفن کر دیا اس کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا وَلَمْ يُبْدِحَالَهُمْ تو پہلی چیز جو میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کریں گے کسی بھی مناسبت سے نہیں کریں گے اگر آپ واقعی معاف کرنے کے پروگرام میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ میٹ جائے چاہتے ہیں کہ وہ میٹ جائے تو تب ہی وہ میٹے گا تب ہی وہ زخم ختم ہوگا جب زبان پر آگے اس کا تذکرہ کریں گے تذکرہ اگر معاف کا پروگرام آپ ذہن کے اندر بیٹھانا چاہتے ہیں تو معاف کا مطلب سمجھ لیجئے کہ آگے کی زندگی میں زبان پر وہ چیز نہیں آئے گی ٹھیک ہے نمبر دو دوسرا کیا ہو سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کا ویزٹ نہیں کریں گے آپ اس کا رشتہ داروں کا ویزٹ کی دیئے دوست احباب کا ویزٹ کی دیئے خیر کے کام کا ویزٹ کی دیئے یہ جو شرح ہے اس کا کیوں ویزٹ کر رہے ہیں ویزٹ کا مطلب سمجھ میں آیا دوبارہ اپنے ذہن پر اس کو لانے یاد کرنے پیچھلی گزری ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کا سوچیں کہ ایسا کبھی کچھ ہوا کسی سے ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن ذہنی سفر ذہنی سفر زبان کو بھی روکنا ہے اور یاد داشت کو بھی جیسے ذہن جانے لگے اس کو بریک لگا دیجئے جیسے ذہن اس طرف جانے لگے وہ تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے لیکن آپ اسی تیزی سے روک دیجئے آپ کے اندر صلاحیت ہے یہ سب کرنے کی ایسا پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے محفوظ ہیں تو اگر آئندہ کی زندگی میں آپ نے اس کے وزٹ کے سلسلے کو بند کر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مٹ جائے گا مٹے گا کی نہیں مٹے گا آپ کے ذہن میں جو چیز آئے گی نہیں زبان پر اس کا تذکرہ نہیں ہوگا تو وہ زندہ کیسے رہے گا انہی دونوں راستوں سے زندگی ملتی ہے انہی دونوں راستوں سے وہ سوسہ پہلے پیدا ہوتا ہے کھٹک پیدا ہوتی ہے پھر وہ منتقل ہو کر کے زبان پر آ جاتا ہے آپ نے دونوں ہی راستے پر درک لگا دیا آپ نہ تو اس کا وزٹ کر رہے ہیں اس کو جانے دے رہے ہیں ادھر جانے ہی نہیں دے رہے ہیں اور نمبر دو زبان کو بھی کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں یہ تینوں چیزوں کا آپ خیال کریں گے زخم بے اذن اللہ جو انسانوں کی طرف سے آیا ہوا زخم ہے وہ ایک ایک کر کے سارا زخم ختم ہو جائے گا اور ان تینوں کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے ہیں رب کریم کا اکلام خود العفو معاف کر دو معاف کر دو اور آپ نے معاف کر دیا رب نے سکھایا معاف کر دو دوسرے کو فائدہ کم آپ کا فائدہ زیادہ ہو رہا ہے کیا آپ کا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہو نہیں نہیں اگر آپ معاف کر دیں گے تو کیا فائدہ ہو کوئی ایک فائدہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا کیسے کیسے سکون مل جائے گا کوئی راستہ بتائیے کہ جس سے سکون پہنچ گیا ہو دل تک آخرت سے پہلے دنیا کے اندر انسان کا فائدہ کیا ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا تو فائدہ ملنا چاہیے ایمان تازہ ہو جائے گا آخرت میں اور دنیا میں ابھی دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں بارک اللہ حفیق اسی کی طرف اشارہ ہے یہ جو بوجھ لادے لادے آپ پھر رہے تھے بوجھ کس چیز کا بوجھ کڑھن کا دکھ کا تکلیف کا دشمنی کا بغض کا نفرت کا یہ جو بوجھ آپ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے تھے بوجھ لے کر کے چلنا اور بغیر بوجھ کے چلنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک شخص کو بیس کلو کی بوری سر کے اوپر رکھ دیں اور دوسرے شخص کے سر کے اوپر کسی طرح کا کوئی وزن نہ دیں اور دونوں کو دوڑا دیں دوڑ دوڑ مقابلہ دونوں کی رفتارے جیسی رہے گی دوڑ پائے گا ہو اور ایک اور بیس کلو کا وزن ڈال دیں اس کے اوپر ایک اور بیس کلو کا وزن ڈال دیں چیوٹی کی چال چلتے ہوئے وہ آگے بڑھے گا اور دوسرا فرراتے مارتے ہوئے موٹر سائیکل کی طرح سے بھاگتا ہو آگے نکل جائے گا وزن رکھ کر چلنا اور بغیر وزن کے چلنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر انسان ہلکا ہو گیا گندگیوں سے بوجھ سے اور صاف سترا ہو کر کے ابو رب کریم کی طرف بھاگنے کا کہ دوڑ میں شامل ہو گیا وَسَابِقُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اب اس کی چال دیکھئے کتنے دل سے کتنے چاہت سے کیونکہ دل خالی ہو چکا ہے یہ بہت بڑا فائدہ ہے تو یہ کون سا فائدہ ہوا دنیاوی اعتبار سے اس فائدے کو کیا کہیں گے بوجھ کا ہلکہ ہونے بوجھ کا ہلکہ ہونے ایسے ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو انسان کے اندر بوجھ کا ذریعہ اور سبب بنی ہوئے ہیں اس طور پر ہماری تکلیفیں گھٹنے کے بجائے بڑھتی رہتی ہیں ہمارا دکھ ختم نہیں ہوتا کیوں ہم خود دکھ لا دے ہوئے چل لے ہیں اگر آپ کپڑے میں سابون نا لگائیں سرف نا لگائیں ہفتہ دن پہنے رہے ہیں آج بھی پہنے کل بھی پہنے پرسوں بھی پہنے پہنتے رہے ہیں ہفتہ دن گزر گیا دس دن گزر گیا پندرہ دن گزر گیا بلکل نہیں دھل رہے ہیں اس کے سابون نہیں لگا رہے ہیں اور اوپر سے وہ مار رہے ہیں اسپریب اور خوشبو اتر کیا لگتا ہے آپ کو اس سے کام بن جائے گا اتر مارنے سے خوشبو مارنے سے کام بن جائے گا نہیں کام بننے والا جب تک کہ آپ اس کے محل کچھل کو جو اندر سے لگا ہوا ہے اس کو آپ کلین نہیں کریں گے صاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کپڑا ہلکا ہوگا ہی نہیں وہ جسم ہلکا ہوگا ہی نہیں اور غسل کر لینے اور کپڑا دھل دینے کے بعد معمولی سے بھی آپ اسپری یا خوشبو کا استعمال کریں گے آپ چہیک اٹھیں گے مہیک اٹھیں گے ہر کیسا کی نہیں یہ ظاہری ہے ہمارے دل کا بھی وہی حال ہے ہمارے دل کا بھی وہی حال ہے ہمارے دل کو بھی ہلکا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی تکلیف سے کیسے آزاد کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا تھا تاکہ جیسے کی سورہ آراخ میں اللہ نے ذکر کیا ہے فرمایا کہ یہ نبی تمہارے درمیان اس لئے بھیجے گئے ہیں تاکہ جو اغلال بیڑیاں اور جو بوجھ لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اسے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے اس لئے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے بہت سارا ایسا بوجھ ہمارے اوپر ہے یہ مسئلہ ہمارا کلیر ہو گئے ایک مسئلہ صرف بچتا ہے اور وہ ہے رب کریم کی طرف سے اگر کوئی چیز آئے اس میں ایک چیز اور بھی تفصیل ہے لیکن اب وقت بہت ہو گیا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی ہوئی تکلیف کا تذکرہ جگہ جگہ کیا ہے ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللہ نے خود کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ دکھی ہے اور اس دکھ کی وجہ سے تنگ ہو گیا ہے سینہ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ لیکن یہ دکھ آیا کہاں سے ہے بِمَا يَقُولُونَ اللہ نے خود ذکر کیا ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساہر کہتے تھے قضاب کہتے تھے مجنون کہتے تھے شائر کہتے تھے بہت ساری چیزیں کہتے تھے اس کے علاوے بہت ساری دکھ والی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے دن کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے پرورام کا حصہ رہتی تھی تکلیف کے یہ راستے لوگوں کی طرف سے ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچتے تھے اور سن سن کر کے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا سن سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہو جاتا تھا اگر وہ تنگ نہ ہوتا تو رب کریم کیوں ذکر کرتا اگر اتنے زیادہ دکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ان باتوں میں آ کر کے نہ ہوتے تو کیوں رب کریم ذکر کرتا اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں کی اٹھی سیدھی باتیں جو آپ کے تہیں بے بنیاد بات ہیں غلط بات ہیں اگر آپ کے تہیں آ رہی ہیں اور اس سے آپ کو اتنا بڑا دکھ ہو رہا ہے تو بقیہ لوگوں میں دکھ کیوں نہیں ہوگا بقیہ لوگ دکھی کیوں نہیں ہوں گی بقیہ لوگوں میں دکھ ہوں گی انسان ہونے کے ناتے سے ہر انسان دکھی ہوگی اللہ رب العالمین نے دکھ کو دور کرنے کا راستہ پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا لوگوں کی طرف سے آئے گی کیا سکھایا یہی چیز سیکھ لیتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاء اللہ کیا سکھایا اللہ رب العالمین فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اپنے رب کی تصویح بھی بیان کریں اور اس کا حمد بھی بیان کریں آپ کہیں اے اللہ تیرا شکر تکلیف آ رہی ہو تو کیا کہیں گے اے اللہ تو ہی لائق تعریف ہے تیری ذات پاک ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہم لکا الحمد اللہم لکا شکر اللہم لکا الحمد کلہ وَلَكَ شُکر کلہ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلْهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ ایسا کہیں زبان پر رب کریم کا نام جتنا آئے گا اس کا ذکر جتنا ہوگا یہ زبان جتنا چلتی رہے گی سرط کے ساتھ چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے خوب اللہ کا ذکر کرتے رہے خوب ذکر کرتے رہے اور کسرت سے اس کی تصویح اور اس کی پاکی بیان کرتے رہے کسرت سے کیا ہوگا آپ کے ذہنوں دماغ کے اندر وحی رچ بس جائے گا اور دوسری چیز کمزور پڑ جائے گی جو دوسری چیز آئی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے اندر ہے اور یہ بھی ہمارے اندر آئے گا جو غالب ہوگا حکومت اسی کی ہو جائے گی جس کا غلبہ ہوگا حکم اسی کا چلے گا اب یہ ہمارے اوپر ہے غلبہ کس کا ہونا چاہیے تکلیف والی چیزوں کا غلبہ ہونا چاہیے ادھر سے بولا ادھر سے بولا ادھر سے تکلیف یہ تکلیف وہ تکلیف وہ تکلیف وہ تکلیف سن سن کر کے کان پک گیا سینہ بھر گیا ایسا ہم بولتے ہیں تو اب کیا کرنا ہے اب ایک اور چیز کان سے سننا بھی ہے زبان سے بولنا بھی ہے تاکہ سینہ جو گندگی کے آنے کی وجہ سے پریشان حال ہے اس کے اندر اس کو ڈالتے جائیں اس کو ڈالتے جائیں گلاس میں پانی بھرا ہو دوسرا پانی ڈالیں 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 وہ گر جائے گی گندگی رہے گی پانی کی کسرت کے ساتھ وہ بہے جائے گا اس لئے ہمیں کہا گیا زیادہ سے زیادہ رب کریم کا ذکر فسبح بہن جو رب کھوکم من الساجدین یعنی ہمارے اندر جب یہ چیزیں کہتے ہیں لوگ اگر کسی کو پیچھے کرنا ہو اس کو چھیڑے بغیر کسی کو پیچھے کرنا ہو اس کو چھیڑے بغیر کیا کریں اس سے بڑا کام کر دیں پیچھے ہو جائے گا وہ جتنا کر رہا ہے اس سے بڑھ کے کام کر دیں پیچھے ہو گیا کی نہیں پیچھے ہوا پکڑا اپنے اس کو رکو 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 مجھے آپ سے آگے بڑھنا ہے آپ کو کسی کو چھیڑے بغیر اس کے آگے جانا کیسے جائیں گے آگے اس کو پیچھے کرنا اس کو چھوٹا کر دینا ہے اس کو روکے اور اس کو مٹھائے بغیر کیسے مٹھائیں گے کیسے چھوٹا کریں گے مقاتب کے اندر مدرسوں کے اندر اسکولوں کے اندر ایسے لکھ کر کے سمجھاتے ہیں ایک لکھ دیجئے اور اس کے بازو میں ایک کی گنتی ایک اس کے بغل میں ایک لمبی سی لکھ دیجئے وہ چھوٹا ہو گیا کی نہیں پہلا والا وہی کام یہاں بھی اس کو آپ نے نہیں چھڑا اس کو آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے پاس میں آپ نے اس کا اپوزٹ جو بیماری کے موقع پر ڈاکٹر لوگ دیتے ہیں انٹی انٹی بائٹی جو دیتے ہیں وہ والا نسخہ یہاں پہ استعمال کریں لائیے اور بہت دگڑی والی اور بہت مضبوط والی لائیے کیوں کمزور پڑ جائے ایک ایسا نسخہ رب کریم نے دیا ہوا ہے کہ جس نسخے کو پا لینے کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ تکلیف کا اثر ختم ہو جائے گا بلکہ وہ دل جو تکلیف کی وجہ سے کرا رہا تھا خوشی کی وجہ سے وہ اچھلنے لگے گا ایسا نسخہ رب کریم نے دیا ہے کیا فرمایا نسخہ بتایا نسخہ کہا آپ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزاریے عبادت ہی تو ہے یہ رات کا اکثر حصہ قیام میں گزاریے آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا کچھ کم آپ رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت و بندگی کیجئے جاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کے پیر میں سوجن دیکھ کر کہتی تھی اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا پھر یہ کیا تو آپ کہتے تھے عفلا اکونو عبدن شکورا کیا میرب کا شکر گزار بندہ نہ بنو بھائیو وقت بہت ہو گیا دوسرا والا مسئلہ رہ گیا جو رب کریم کی طرف سے آ رہا ہے اسی پر اتفا کرتا ہوں کیونکہ کم سے کم ایک مسئلہ میں نے کہا کہ کچھ اختصار سے کچھ باتیں اس کی لے لی جائیں اس میں ابھی اور بھی کچھ بنیادی چیزیں ہیں لیکن اس کی تشریح میں تھوڑا اور وقت جائے گا اسی پر اتفا کر لینا چاکہ کم سے کم اتنا یاد رکھ سکیں جو باتیں آپ تک بھی ہمچائی گئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو صاف ستری زندگی گزارنے کی توفیق قناعت فرما جب تک ہم دنیا میں رہے ہیں اللہ رب العالمین عزت کے ساتھ امن و امان کے ساتھ سعادت کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ یہ زندگی صاف ستری زندگی ہمیں عطا فرما اور جب دنیا سے اٹھا توحید پر سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا ختمہ ہو وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ سابقہ المعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ